محمد دانش اس کے فرنٹ بمپر کے حوالی سے بات کی جائے تو بہت خوبصورت شیئر پروم لگا ہوا ہے اور یہ جو لوگو ہے جیمز کے دو طرح کا لوگو آتا ہے ایک یہ شورلیٹ والا اور ایک میں لکھا ہوتا ہے جیمز نیچے فوق لائٹ اس کے اوپر بہت ہلکا سا کروم لگا ہوا ہے اور یہ کنڈا لگا ہوا ہے اگر خدا نخص کئی پس جائے تو یہ اس کے لئے کام آتا ہے اگر اس چٹ کی بات کی جائے تو سیڈمنر کے اوپر بہت کروم ہے اور دروازوں کے مکمل کروم ہے نیچے یہ جو پٹھی ہے سٹیپ کے اوپر اس میں بہت کروم لگا ہوا ہے مکمل اور اوپر چت جو ہے چت کے جو پٹھی لگی وہ بہت کروم میں اگر پچھے سے دے گا تو یہاں سے بھی ایک پٹھی لگی ہوئی کروم میں بہت خوبصورت آپ لوگ دیکھ سکتے ہوں اس کے اگر اس چیز کے بات کی جائے نا یہاں سے اس کا ٹیر اترتا ہے یہ جو نشان آپ کو نظار آرہا ہے اس کو اٹھا کے یہاں سے وہ لگا کے نا کیا ہوتے اس کو راڈ وہاں سے ٹیر نیچے کر رہا ہے یہ جگہ ہٹ کی اس کو ٹریلر لگتے پچھے سے یہ ہٹ جاتا ہے آسانی سے نیچے اس کے دو کلپ لگے ہوئے فرنٹ پاسنجر کی پیچھے والی سیٹ کی آپ دیکھ سکتے ہوں یہ برائیور سیٹ کی پیچھے پاسنجر سیٹ یہ ہے فرنٹ پاسنجر سیٹ یہ لاک انلاک کے بٹن ہے یہ شیشہ نیچے اوپر گرنے کا اکٹر سییک یہ ہنڈر لیل اندر سکون لے کا اور بوس کے اچھے والی سپیکر لگے ہوئے بوس دبردست باقی یہ جو ہے سارا پلاشتک لگا ہوا یہ بیچ میں لیڈر ہے باقی سارا پلاشتک ہے اگر سیٹ کی بات کی جائیں تو بہت خوبصورت لیڈر چڑھا ہوا ہے اور ایسی ایٹر دور انسٹال ہے اور یہ اس کا لیڈرک سیٹنگ ہے جہاں سے آپ اس کو مطلب آسانی سے جس کر سکتے ہیں اور نیچے پروم لگا ہے خوبصورت کچھ اس کی سمجھ اس کی ریموٹ ہوتا ہے یہ آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں ڈگی ریموٹ سے بکل جاتا ہے اور ہاتھ سے بھی اگر یہ سارا ایک کرسی آپ بیٹانا چاہو گے تو یہ بیٹ بے سکتے ہیں ابھی آگے والا بیٹ گیا دونوں ابھی پیچھے والا بیٹ گیا یہ آپ دیکھ سکتے ہیں وہاں پر سی بھی آسے نا یہ الیکٹرک ہے آگے والا نہیں آتا ہے وہ ہاتھ سے اٹھانا پڑتا ہے یہ پیچھے والا الیکٹرک ہے یہ جو جگہ آپ لوگوں کو نظر آ رہے ہیں یہاں پر اس کا جیک وغیرہ پانی وغیرہ ہوتا ہے یہ جو کنڈا لگا وہ یہ اور یہی اگر سامان آپ رکھو گے تو یہ پیچھے سے لگانا پڑتا ہے اب یہ بٹن دباؤ گے تو اس سے پی آتا ہے نیچے اور دوسری بات یہ ہے کہ ریموٹ سے پی آتا ہے یہ جو نظر آ رہے ہیں اس میں بیک کا کیمرہ انسٹال ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ والا اور یہاں پر اس کا بٹن لگا ہوا ہے ایک اس میں چوٹا ڈیگی ہے یہ چوٹا ڈیگی شیشے والا یہ اس لئے ہے اگر آپ کے گاڑی میں سامان زیادہ ہو یا آپ نے ڈرائب کیا اور سامان پیچھے آ جاتا ہے گاڑی چلانے کے ساتھ تو اب یہ چوٹا ڈیگی کول کی آرام سے سامان کو آگے کر کے یا جو اوپر سامان ہے وہ نکال کے تو باقی یہ ڈیگی بن کر کے آرام سے یہ بھی برک لائٹ لگا ہوا ہے اوپر سے بہت لیڈی میں لگا ہے بہت خوبصورت ہے یہ جو گرسی ہے اس کو آپ یہاں سے بھی والڈنگ کر سکتے ہو پیچھے لیکٹرک پہ اور یہاں پر بھی ایک بٹن لگا ہوا ہے جہاں پر یہ میرا ہاتھ ہے ایک دبا پوچھ کرو گے تو نیچے ہو جائے گا دوسری دبا پوچھ کرو گے تو خود پہ خود چلا جائے گا اگر یہاں ہم سب سے آخری والی کرسی بھی بیٹنگ ہے تو کچھ اس طرح انٹیزن نظر آگا یہ جو میں آپ کو بٹن بتا رہا ہوں وہ یہ لگا ہو اس کو ایک دبا پوچھ کرو گے نیچے کی طرح ہو جائے گا دوبارہ پوچھ کرو گے تو کرسی خود پہ خود آگے کی طرف فولڈ ہو جائے گا اگر آپ اس سے زیادہ سامان رکھنا ہے تو اس کو مکمل فولڈ کر سکتے یہ جو آپ کو کنڈے نظر آ رہے ہیں بچوں کی جو ٹرولی ہوتی ہیں چھوٹا وہ اس کی کنڈے پسانے ہوتے اس میں یہ اس کیلئے ہوتے ہیں سیٹ کے اندر کنڈا ڈال کے اس میں پس جاتا ہے اس میں بھی ہے اور اس میں بھی ہے اگر چھت کے بات کی جائے تو یہ ایسی کے پوائنٹ ہے چار اوپر سے اور یہ جو ہے دو اس کی چھت میں ہے سکرین جو انسٹال کیا ہوا ہے بہت خوبصورت اس کے رموٹ جو انہیں وہاں کے پڑھا ہوا ہے باقی یہ لائٹ ہے اگر آپ کو کتاب وغیرہ کچھ پڑھنا چاہتے ہیں تو اس کیلئے یہ سیم سیما کے والا سندروپ انسٹال ہے اور ہینڈل جو انہیں پکڑنے کیلئے ڈریور کے پاس بھی لگا ہوا ہے اور باقی سب میں بھی لگا ہوا ہے زیادہ تر گاڑیوں میں ڈریور کی جو سیٹ ہوتا ہے اس میں نہیں آتا یہ آپ کو دیکھ سکتے ہیں یہ کپ آلڈر یہاں پر بھی جگہ ہے یہ دیکھ سکتے ہیں آپ لوگ یہ کپ آلڈر یہاں پر سوڑا سامان رکھ سکتے ہیں اور ایک کپ آلڈر یہاں پر دو ہے بلکہ کپ آلڈر اور چارجنگ کا بھی جگہ ہے یہاں پر آپ لگا کے آرام سے چارج کر سکتے ہیں یہ تو اس کا اندرسی انٹیریل اگر آپ دوبارہ کرسی کو اٹھانا چاہتے ہیں تو یہ دیکھ پھر ہاتھ سے اس کو بیٹھانا پڑے گا کیونکہ پھر لیکن نہیں بیٹھ آلڈر ہو جاتا ہے لیکن بیٹھتا نہیں پھرنٹ جو پاسنجر سٹیٹ اگر اس کی پیچھ آپ بیٹھو گے تو کچھ اس طرح انٹیریل آپ کو نظر آئے گا آج کل جو گاڑی ہیں آرہے اس میں سنروپ جنو وہ یہاں تھا تو یہ جو آپ کو سکرین یہ والے سکرین ہے یہ دیکھیں یہ اس کی رموٹ لگا ہوا ہے ایک کا گھوم ہو چکا ایک کا پڑا ہوا ہے اس میں وہ اس کی یہاں پر انسٹال کیا ہوا ہے کرسی کی پیچھے ڈریور کرسی کی پیچھے ایک انسٹال کیا ہوا ہے اور ایک اس فرنٹ پاسنجر سٹیٹ کی پیچھ انسٹال کیا ہوا ہے لیدر اس میں بہت خوبصورت چڑھا ہوا ہے ماشاءاللہ پیچھے سیاہ فائبر لگا ہوا ہے اور یہ جو نو باگی کرسی پہ مکمل لائیدر چڑھا ہوا اگر اس کی یہاں سے بات کی جائے تو یہاں سے چارجنگ کا پوائنٹ بھی ہیں یہ چارجنگ آپ لگا سکتے ہو یو ایز بی بھی لگا سکتے ہو اور میمری کارڈ بھی یہاں سے لگا سکتے ہو اور کیبل بھی لگا سکتے ہو یہاں سے اور ایسی بھی اپنا مطلب کنٹرول کر سکتے ہو اگر اس کی بات کی جائے یہ چوٹا سچ ہے اس میں آپ اپنا بازو بھی رکھ سکتے ہو اور اس کے اندر آپ موبائل بھی رکھ سکتے ہو اور دو کپ اولڈر کا جگہ ہے بہت خوبصورت ہے یہ اس کا اگر سینٹر والی سویٹ پہ آپ بیٹھو گیا تو کچھ اس طرح انٹیریل آپ کو نظر آئے گا اب آتا ہے ڈرائیور سویٹ کی باری یہ کچھ اس طرح اس کے انٹیریل ہے ماشاءاللہ جس عربی میں کہتے ہیں مرہ حلوہ یہ آپ دیکھ سکتے ہیں بہت خوبصورت ہے بہت چیوٹ اور بہت لگجری اگر میں اس کی بات کروں تو یہ ہینڈل اندر سے یہ لاک ان لاک ہے یہ آپ کا جو نا سیڈمینر سیٹنگ کا ہے اور یہ سے آپ کا سیڈمینر فالڈ ہوتا ہے یہ سے اس کی سیٹنگ ہوتا ہے یہ جو یہ چیٹرن لاک اگر بچے آپ کے پاس بیٹے ہونا تو یہ آپ دبا کے آپ کے دروازے اندر سے نئی کولنگ گا اور یہ اگر یہ بٹن پریس کرو گے تو آپ کا ششے جو نا آپ کی سیوا کوئی بھی ششہ کوئی اوپر نیچے نہیں کر سکتا ہے اگر ادھر آ جائیں یہ جو آپ کو چار بٹن نظر آ رہے ہیں یہ ہے اس کی میموری سیٹنگ کرسی کی آپ جس نمبر پر سیٹ کرو گے یہ دون یعنی دو اس میں سسٹم ہے آپ جب آو گے وہ بٹن دباؤ گے آپ کی کرسی آپ کی برک اور ایکسیلیٹر آپ کی ششتیرنگ مکمل اور آپ کی سیڈمینر کی جو سیٹنگ کے ہو مکمل آپ نے پوزیشن پر آ جائیں گے اگر اس کی بات کی جائے تو یہ ڈیجیٹل میٹر لگا ہے آپ اس سکرین میں نظر آتا ہے یہ ششہ ہے اس میں یہ وہاں نے اس کی بار ایک ور ہے اس سے اس کا سیٹنگ ہوتا ہے اوپر نیچے اس کا ہیں لائٹ اس میں آپشن چینچ ہوتا ہے اگر اس کی بات کی جائے تو یہ جب آپ کی گاڑی پورویل لگ جاتا ہے یہ ساتھ میں اون ہوجاتا ہے آپ کی گاڑی کو پکڑنے کیلئے تاکہ آپ کی گاڑی اس لپ نہ ہو یہ لیڈار کا ہے یہ سیدھا ٹرائک کا ہے جب آپ لانگ ڈرائب کرو گے تو آپ اس کو سپریس کر کے تو آپ کی گاڑی ٹریک نہیں چوڑے گا اگر اس کی بات کی جائے تو یہ آپ کی ایکسلیٹر اور برک کو اس کو کرتا ہے مینج کرتا ہے اوپر نیچے دیکھو ابھی اوپر کی طرح بار ہے دیکھ رہے آپ لوگ دیکھو اگر آپ جہاں اس کو جسمنٹ کرنا چاہتے ہو تو آپ کر سکتے ہو اور اگر میموری فنکشن کے ساتھ کرو گے تو وہ خود پر خود آ جائے گا ٹھیک ہے وہ تو ختم ہو گئے یہ بٹن جو اترائی کیلئے اگر زیادہ خطرناک اترائی تو پھر یہ پریس کر کے آرام صاحب کی گاڑی اترے گا اگر اس بٹن کی بات کی جائے تو یہ ہیڈ لیٹ کیلئے آپ آٹو میں بھی لگا سکتے اور اگر اس طرف کرو گے تو مینوال ہو گیا ٹھیک ہے آپ جب رات ہو جائے تو چلا سکتے اگر اس پوزیشن پہ ہوگا اب تو یہ آٹو پہ ہے ٹھیک ہے اگر اس کی بات کی جائے تو یہ اس کی پورویل ہے یہ جو دو لکھاوہ یہ یعنی ایک ہیسا کام کرے گا یہ اوپر آٹو ہے جب ضرورت پڑے گا تب لگے گا یہ اس کا لو ہے اس کا ہائی ہے ٹھیک ہے لیکن اس کو نوٹل پہ لگانا پڑا ہے اس میں چھوٹا سا ٹیک نظر آ رہے ہیں آپ لوگوں کو اس کو کبھی بھی آپ نے کسی بھی گاڑی کو گیر لگانا ہوں فورویل تو آپ نے نوٹل پہ لگانا ہے اگر اس ڈنڈی ڈنڈی کی بات کی جائنا ہے تو یہاں پر آپ کے ڈیپر آپ کسی کو دھونا چاہو گیا تو یہاں سے اور آپ کے دونوں پر یہاں سے جو ہے نا اور انڈیکیٹر وغیرہ یہ جو چھوٹا سا بٹن نظر آ رہے ہیں آپ لوگوں کو اس سے آپ اپنا سٹیرنگ کو جائنا کہیں بھی جو ہے نا کر سکتے اوپر نیچے یا اندر بار جتنا کسی کی مطلب ہائٹ ہوتی اس حساب سے آپ اس کو جسمنٹ کر سکتے اس کی جو ڈبل اشارہ ہے نا یہ یہاں پر لگا ہو سینٹر میں آج کل جو گاڑی آ رہے اس کو یہاں پر لگا ہو اور آج کل جو گاڑی آ رہے اس میں کافی چیزوں میں جنہ تبدیلی آیا ہے لیکن یہ تو سولہ مارڈل ہے آج کل ایکیس آ رہے تو ایکیس اور سولہ میں تو ظاہری سی بات خرق ہوگا یہ اس کا عادی سیٹنگ ہے اگر یہاں سے کرو گے تو یہاں سے بھی کر سکتے آرام سے کوئی مشکل نہیں اور اگر ہم میموری فنکشن سے میموری سیٹنگ سے آپ سیٹ کرنا چاہتے ہو تو جب آپ بیٹھ جاؤ گے اپنے گاڑی میں تو وہ خود تو خود جو ہے نا آپ کو اپنے سسٹم پر لے کر آ جائے گا وہ بٹن دباؤ گے تو لے کر آ جائے گا اگر اس کی بات کی جائے تو یہ چت ششہ ہے یہ جو ہے نا یہاں سے آپ کا سندروپ کلتا ہے دیکھو یہ آپ کا سندروپ کلتا ہے یہاں سے یہاں سے آپ کی ڈگی کلتی ہے اور یہاں سے لاگ بے ہو سکتا ہے اور یہ آپ کی جنا سارا بٹییں جلاتا ہے وغیرہ آپ کسی بھی اس کو موڑ میں رکھ سکتے یہ آپ کی چاؤں کی لئے ہے آپ یہ باہر بھی لاسکتے ہیں اس کی سب سے بڑی جو اپشن ہے نا یہ ہے کہیں دوب زیادہ ہو تو آپ اس کو تھوڑا سا آگے بے کر سکتے اور اگر اس کی بات کی جائے نا یہ اگزاس ہے اگر اندر گاڑی اندر ایسی چلتا ہو نا زیادہ لوگ بیٹھا ہو تو یہ اگزاس ہے اگر اس کی بات کی جائے تو یہ اس کا سپیٹ میٹر ہے دو سو کلومیٹرز کا پر آور سپیٹ ہے یہ اس کا فیول کا کانٹا ہے یہ اس کا ٹمپریچر ہے اور یہ اس کا آر پی ایم ہے یہ گیر کا ڈگیشن دیتا ہے آپ کو کونسا گیر لگا ہوا ہے باقی یہ جو آپ لوگوں کو نظر آ رہی اس کا کروس کنٹرول ہے یہ اس کا ریڈار آپشن ہے آپ کتنا پاسلے پر کسی سے رکھنا چاہتے ہو تو یہ اس میں تین آپشن ہوتا ہے یہ چوٹا صاحب کو شتیرنگ نظر آ رہی ہے یہ شتیرنگ کا ہیٹر ہے اگر سرزی ہو تو یہ امریکی کا بنا ہوا گاڑی ہے امریکی میں زیادہ تر ورپ پڑتا ہے جیسا ہمارے پاکستان میں پڑتا ہے تو آپ یہ جلا کے یہ بٹن دباؤ گے جب یہ دیکھو پیلہ سالائٹ دے گا تو یہ آپ کا ایٹر یہ شتیرنگ جو ہے یہ ایک سے دو منٹ کے اندر مکمل گرام ہو جائے گا لیکن آچانا بھی تو گرمی ہے اس کے ضرورت نہیں ہے یہ اس کا وائس آپ اس کو کر سکتے اس کا فون ہے یہ ملٹی میڈیا ہے ٹھیک ہے اور یہاں پیچھے دو بٹن لگا ہوئے وہ بھی ملٹی میڈیا آکے اگر یہ اس کے بات کی جائے تو یہ اس کا سلب ہے اسے بند اور سٹارٹ ہوتا ہے گاڑی اور یہ اس کی سکرین ہے آپ گاڑی کے پورا معلومات یہاں سے لینا چاہو گے تو لے سکتے ہیں ٹھیک ہے آج چود آگست کے دین ہے ہمارا پاکستان کی ازادی کا اور صبح کا تقریباً ساڑی نو بجی ہوا چاہتا ہے یہ اس کی جو نا ٹیپ وغیرہ ریڈیو وغیرہ یہ اس کی سارا ایسی کنٹرولر ہے یہاں سے اس کے ایسی کنٹرول ہوتا ہے بند ہوتا ہے زیادہ ہوتا ہے جو بھی آپ نے کرنا ہے اور یہ بٹن اور یہ 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 جو آپ کو نظر آ رہے ہیں یہ یہ والے بٹن یہ پیچھے کیلئے ہے پیچھے والے ایسی آپ یہاں سے کنٹرول کر سکتے ہیں اور یہ جو تین بٹن آپ لوگوں کو نظر آ رہے ہیں یہاں سے کرسی میں جو ہے نا ڈرائیور کرسی میں اور فرنٹ پاسینجر میں اگر آپ اس کو بند کر دو گے یہ والے چلا ہوگے دوسرے باپ کے کامر گرام ہوگا نیچے سی گرام نہیں ہوگا یہ زبردست سسٹم چھوڑا ہوئے اگر اگر ایسی لگاؤ گے تو دونوں مطلب نیچے سی بھی آپ ٹرنڈ آنگے اور پیچھے کامر کی سیٹسی بھی آپ ٹرنڈ آنگے اس طرح سیم سیم دونوں میں یہ اس میں یہ دو اس بی کا وہ پوائنٹ چھوڑا ہوئے یہ آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں اور یہ ایسی کی اس کیلئے کیا نام ہے ایٹر کیلئے سنگرٹ کی ایٹر کیلئے اور یہ جو چھوٹا سا بٹن آپ لوگوں کو نظر آ رہے ہیں یہ تلاجی کا اس کو جب پریس کرو گے پیلا بٹی آپ کو نظر آئے گا یہ ابھی تلاجہ چال ہو گئے یعنی فریچ اور یہ دو کا پولڈر ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ جو نا وارلس چارجنگ سسٹم ہے لیکن سمسنگ کو چارجنگ نہیں کرتا ہے آئی فون کو کر لے یہ جو جگہ یہاں پر رکھو گیا تارشار کا کوئی ضرورت نہیں ہے ویسے رکھ کی چارجنگ کر لے گا اگر اس کو کھول دو گیا تو یہ اس کا تلاجہ ہے یعنی فریچ ٹھیک ہو گیا یہ ڈکن ہٹا کے اس کے اندر یہ دیکھیں یہ میرا دوار شمس پڑا ہوئا ہے اربی میں اس کو دوار شمس بولتے ہیں یہ میری بسکورٹ یہ میری جوس یہ میرے پانی وغیرہ سب کچھ پڑا ہوا ہے لیکن کافی دن ہو گیا میں نے یوز ہی نہیں کیا گاڑی میرے پاس دوسرا گاڑی تجدہ گیا تھا تو اس کو نہیں چلایا کافی دن سے باقی دو یو ایس بی سسٹم یہاں پر انسٹال ہے ہیڈ فون بھی لگا سکتے اور یہ لیڈ بھی لگا سکتے موبائل کو یہ کیے انسٹال ہے یہاں سے آپ یٹر بھی جلا سکتے سنگرٹ کیلئے اور چارجر بھی لگا سکتے ٹھیک ہو گیا یہاں پر ایک چھوٹا سا بٹن آپ کو نظر آ رہے ہوگا جب آپ اس کو پورویل لگا رہے تو یہ پوش کرنا پڑتا ہے جب آپ اس کو پوش کر لوگے تو آپ کی گاڑی کی ایر بیک کھل جاتے جو نیچے کی ایر بیک ہوتے ہیں تو یہ جو سیفٹی ایر بیک ہے یہ نہیں جو نیچے لگے ہوتے ہیں گاڑی کے نام کے گاڑی پلٹتی نہیں ہے ٹھیک ہے اب اگر اس کی سیفٹی کے حوالے سے بات کی جائے اس گاڑی کی چار ایر بیک اس میں انسٹال ہے یہ ایک سٹیرنگ کے اندر یہ ایک فرنٹ سیڈ وازنجر اور یہ سامنے پیلر میں اور یہ ایک میرے سر کے اوپر یہ جو پیلر لگا ہوا ہے اس میں اگر اس کی گیر کے بات کی جائے اس گاڑی کی تو اس کا جو پرانے ویگن وغیرات ہے تھے اس کی طرح گیر ہے اس کو اپنی طرح دبا کی نیچے کرنے کا ہے ٹھیک ہے اور آپ یہاں سے اس کا پورا جو نا گیر آپریٹ کر سکتے ہو ٹھیک ہو گیا یہ اس کا گیر ہو گیا لیکن اس کا گیر کبھی بھی آپ نے جب آپ نے پارکن پر لے کر جانا ہے تو آپ نے ڈاریک نہیں لے کر جانا ہے اب دیکھو یہ نوٹل ہو گیا تو آپ نے ہینڈ پر کیج کی پھر ایک دبا دبا ایک سٹیپ میں لے کر جانا ہے تاکہ اگر آپ اس کو ڈی سی ڈاریک لے کر جاؤ گے پی میں تو کیا ہو جائے گا آپ کا گیر خراب ہونے کا خطرہ ہوگا یہ پھر ایک آواز کرتا ہے جب آپ اس کو ریوز گیر لگاتے ہو یا ڈرائیب گیر لگاتے ہو تو یہ بہت زور سے آواز کرتا ہے اس میں گیر توڑنے کا خطرہ ہوتا ہے تو کسی بھی بھائی کی پاس یہ گاڑی ہو تو ان سے میں ایک ریکویسٹ کروں گا کہ اس کو پہلے نوٹل پر ہینڈ پر کیج کی اس کا یہ ڈور والے ہینڈ بریک ہے یہ پیر کے ساتھ لگا ہوئے جہاں پر وہ لگتا ہے کلچ کے جگہ پر لگا ہوئے لیکن اس کو کلچ کی ضرورت نہیں ہے تو وہ ہینڈ بریک وہاں پر انہیں لگا لیا اور یہ جو پلس ماینس آپ لوگوں کو نظار آ رہے جب اس کو ٹریلر لگتا ہے یہ بٹن ہے یہ پریس کرو گے تو وہ نشان آگیا لیکن اب اس کو ٹریلر لگا ہوا نہیں ہے ابھی نہیں کر سکتے وہ سامنے نظار آگیا اور آپ کو یہ نشانات بھی ڈبل ہوگی اس کی ایک اور نشان بھی دیتا ہے انجن کی گیج کی اگر اس پر لوڈ زیادہ ہوتے تھا کہ آپ کی انجن کی گیج مطلب انجن ہیڈ نہ ہو جائے اس وجہ سے وہ بھی آپ کو دکھاتا ہے انجن کی جو گیج ہوتی ہے ہیڈ کی تیل کے سوری اور یہ دوبارہ انپریس کر دو گے اور یہ جب آپ پریس کر دو گے تو یہ پلس ماینس اس کو مینوال گیر لگ سکتا ہے ٹھیک ہے جب آپ کسی جگہ گاڑی پاس جائے کچھ ہو جائے تو آپ اس کو گیر لگا سکتے چھوٹا گیر اس کو کر سکتے یعنی اگر گاڑی پاس جائے ٹھیک ہو گیا دوستو اب اس کا ڈرائب ٹیسٹ لیتا ہے ٹھیک ہے جہاں پر میں کڑا ہوں اس کو کہتا ہے کھنڈم ٹاور یعنی برج محملے کا اس کو کہا جاتا ہے عربی میں اور اس کا نام ہے کھنڈم ٹاور ٹھیک ہے ہاں اس کا بھی ڈرائب ٹیسٹ لیتا ہے ٹھیک ہے میری ساتھ رہیے گا جو بھی دوستو ہماری یوٹیوب چینل پر نیو ہے تو ان سے ریکویسٹ ہے کہ ہماری یوٹیوب چینل کو بھی سسکرائب کیجئے گا جنہوں نے سسکرائب کیا تو ان کا بہت بہت شکریہ دل سے اور یہاں پر جہاں میں کڑا ہوں یہ تو لیا مولی اب لوگوں کو میں نے بتا دیا ٹھیک ہو گیا تو یہ اس کے سمجھ تو وہ میرے سے رابطہ کر سکتا ہے انشاءاللہ اور میری ویڈیو سے بھی آپ لوگوں کو کچھ نہ کچھ معلومات حاصل ہوگا جو لکسہ دیارہ بانا چاہتے ہیں اگر نہیں آنا چاہتے تو پھر تو پھر بھی مطلب دیکھ سکتے ہیں لیکن وہ فائدہ آپ کو نہیں ملے گا کیونکہ آپ یہاں پر آوگے جو گاڑی آپ چلا ہوگے ہو سکتے کہ آپ کو ایسی گاڑی مل جائیں تو آپ کو پھر اتنا مشکل نہیں ہوگا کچھ نہ کچھ آپ کو معلومات مل چکا ہوگا ٹھیک ہے دوستو تو مجھے اپنے دعاو میاںت کیجئے گا ملیں گے نیکس ٹیم ایک نیو ویڈیو کے ساتھ اوکے اللہ حافظ